اور آپ کو بتائیں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی نے فارگیفنیس سائیکالوجی پر ڈپلومہ مطارف کروا دیا ہے بورٹ آف سٹڈیز اکیڈمی کانسل اور سینڈیگیٹ کی منظوری کے بعد ڈپلومہ میں داخلہ جاری ہوگا بی سی جی سی یوں کہتے ہیں طلبہ فارگیفنیس سائیکالوجی پر تازہ ترین تحقیق اور تصورات بارے سیکھیں گے اس پارے بات کر لیتے ہیں آتف پرویس سے آتف بتائے گا اس میں بقائدہ داخلوں کا سلسلہ کب جاری ہوگا آتف سے بھی رابطہ کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی نے فارگیفنیس سائیکالوجی پر ڈپلومہ مطارف کروا دیا ہے بورٹ آف سٹڈیز اکیڈمی کانسل اور سینڈیگیٹ کی منظوری کے بعد ڈپلومہ میں داخلہ جاری ہے جبکہ وی سی جی سی یو کہتے ہیں طلبہ فارگیفنیس سائیکالوجی پر تازہ ترین تحقیق اور تصورات بارے بھی سیکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی نے فارگیفنیس سائیکالوجی پر ڈپلومہ مطارف کروا دیا ہے بورٹ آف سٹڈیز اکیڈمی کانسل اور سینڈیگیٹ کی منظوری کے بعد اس ڈپلومہ میں داخلہ جاری ہے جبکہ وی سی جی سی یو کہتے ہیں طلبہ فارگیفنیس سائیکالوجی پر تازہ ترین تحقیق اور تصورات بارے بھی سیکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی نے فارگیفنیس سائیکالوجی پر ڈپلومہ مطارف کروا دیا ہے جبکہ بورٹ آف سٹڈیز اور سینڈیگیٹ کی منظوری کے بعد ڈپلومہ میں داخلہ جاری ہے جبکہ وی سی جی سی یو کہتے ہیں طلبہ فارگیفنیس سائیکالوجی پر تازہ ترین تحقیق اور تصورات بارے بھی سیکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی نے فارگیفنیس سائیکالوجی پر ڈپلومہ مطارف کروا دیا ہے آتیف سے رابطہ بحال ہوا ہے ان سے مسئل جانیں گے آتیف بتائے گے اس بارے میں ہاں جی گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں فارگیفنیس سائیکالوجی میں ڈپلومہ مطارف کروا دیا گیا ہے اور پہلی دفعہ جو ہے یہ فارگیفنیس سائیکالوجی کے موضوع پر ایک سال کا ڈپلومہ مطارف کروا گیا ہے بورڈ آف سٹیڈیز ڈیمی کانسل سینڈیگیٹ کی منظوری کے بعد ڈپلومہ میں داخلہ جاری ہے اور باعث سے پروفیسر ڈاکٹر اسردہج نے کہا کہ ڈپلومہ پرگرام میں طلبہ فارگیفنیس سائیکالوجی پر تعدہ ترین تحقیق اور تفسرات کے بارے میں سیکھیں گے پروفیسر ڈیمی کا خیال ہے کہ فارگیفنیس ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کا اہم حصہ ہے اور اس وجہ سے جی سی یونیورسٹی پاکستان بر کے طلبہ ہوگا اور پیشہ ور افراد کو یہ جدید پروگرام پیش کرنے پر محسوس کرتی ہے اچھا آتف یہ بھی بتائے گا اس ڈپلومہ میں داخلے کے لیے کیا میرٹ درکار ہے اچھا آتف یہ بھی بتائے گا اس میں داخلے لینے کے لیے لگپا کتنی عمر درکار ہے آج جو اس کے حوالے سے ایج کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے وہ پچھے سے چالیس سال کے دوران جو درمیان وہ جو طلبہ ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جنہوں نے آنرز کیا ہے اور اس کے ساتھ ایسی اور ایسی کیا ہے وہ بھی اس کے اہل ہوں گے اچھا آتف یہ بھی بتائے گا اس میں داخلے لینے کے لیے کتنی میرٹ لیسٹ ہیں جو جاری کی جائیں گی اور کتنی سیٹس ہیں اس داخلے کے لیے ہاں جی ابھی جو اتدائی طور پر جو بیس سیٹوں پر یہ داخلے کیے جائیں گے اور میرٹ جو ہے وہ درخواستوں کو لیسنے کے بعد بنایا جائے گا جتنی درخواستیں آتی ہیں اس میں سے جو ہے وہ دیکھ کر میرٹ بنا جائے گا لیکن جب ڈپلومہ نیا شروع ہوتا ہے تو اس میں سیڈنٹ کی تعداد کم ہوتی ہے تو اتدائی طور پر جو ہے وہ درخواستیں کم ہوں گی اور لیکن اگلے سالوں میں جو ہے ان جو ڈپلومہ ہے اس میں میدواروں کی تعداد بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آتی بہت شکریہ